بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اپنے سارے مہمانوں کو ہمارے سکھ بہن بھائی جو ساری دنیا سے آئے ہیں ہندوستان سے آئے ہیں میں آج آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں میں نے جو آج آپ میں خوشی دیکھی میں اب اپنے مسلمان بھائیوں کو پاکستانیوں کو اگر میں سمجھاؤں کہ جو آپ کی شکلوں پہ میں نے خوشی دیکھی وہ ایسے ہے کہ مسلمان مدینہ سے چار کلومیٹر دور ایک بورڈر کے باہر کھڑے اور مدینہ جا نہیں سکتے اور ان کو اگر مدینہ جانے کا موقع مل جائے تو وہ جو ان کو خوشی ملے گی وہ آج میں آپ کی شکلوں پہ خوشی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ہم کرتار پر کرتار پر کے دربار کو اس کو آپ کے لیے بہتر اور بہتر کرتے جائیں گے فسیلٹیز آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ جب بابا گرو نانک کی پانچ سو پچاس فی سال گرہ ہوگی تو آپ انشاءاللہ یہ سارے علاقے کو ایسا دیکھیں گے اب اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ کو خوشی ہو کے دیکھیں کہ انشاءاللہ ہر قسم کی فسیلٹی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اچھا آپ کیونکہ میرے دوست نفجو صدو نے جو آج باتیں کی میں بڑا متاثر ہوا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ کرکٹ کی کومنٹری تمہیں جو یاد ہے ان کی کرکٹ بھی یاد ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صوفی کلام میں اتنا زیادہ ان کی اتنی ماہرت ہے تو آج میں بڑا امپریس ہوا ہوں میں اب سب کے سامنے کیونکہ آج ہمارے ہمسائے یہاں آئے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے پہلے اپنا کرکٹ کا تجربہ رکھتا ہوں اکیس سال میں نے اپنی زندگی کرکٹ کھیلی اور پھر بائیس سال میں نے سیاست کی تو میں ان دونوں کا مختصر آپ کو بتاتا ہوں اور مبجود صندوق اس کو سمجھے گا کہ میں اپنے کرکٹ کے دور میں دو طرح کے کھلاریوں کو ملا ایک وہ کھلاری تھا جو کہ جب میدان میں قدم رکھتا تھا تو اس کے ذہن پہ ہارنے کا خوف ہوتا تھا وہ سارا سوچتا تھا کہ میں کسی طرح ہاروں نہ ڈرتا تھا ہارنے سے وہ نہ کوئی چانس لیتا تھا نہ کوئی رسک لیتا تھا صرف کوشش کرتا تھا کہ میں میچ کسی طرح میچ ہو اور میں ہاروں نہ ایک دوسرا کھلاری ہوتا تھا وہ جب قدم رکھتا تھا کرکٹ کی گراؤنڈ پہ تو وہ جیتنے کا سوچتا تھا وہ ہارنے کے خوف کے اوپر قابو کر بیٹھا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ میں جیتوں گا تو کیا ہوگا بنسبت اس کھلاری کے جو دردتا تھا ہار گیا تو کیا ہوگا وہ چانسز لیتا تھا رسک لیتا تھا بڑے فیصلے کرتا تھا اور ہمیشہ دوسرا دوسرے مائنڈ سیٹ کا کھلاری وہ کامیاب ہوتا تھا چیمپئن وہ بنتا تھا جو ہارنے سے ڈرتا تھا جتنا بھی اللہ اس کو ٹیلنٹ دیتا تھا کبھی وہ بڑا کھلاری نہیں بنا جب میں سیاست میں آیا دو طرح کے سیاستدان میں ملا بدقسمتی سے زیادہ تر وہ سیاستدان جو سیاست میں صرف اس لیے آتے تھے کہ ان کی ذات کے لیے کیا ہے لوگوں کو ووٹ لیتے تھے عوام کی خدمت کروں گا اور سیاست میں آکے اپنی خدمت کرتے تھے جو پبلک اپنین کے ساتھ چلتے تھے نظریہ کے ساتھ بھی چلتے تھے اور اپنا مفادات اپنے مفادات کے لیے عوام کو قربان کر دیتے تھے اور یہ میں ساری بائیس سال دیکھتا رہا ایک دوسرا سیاستدان تھا وہ ایک بڑی سوچ لے کے آتا تھا وہ اپنے انسانوں کا معاشرے کا سوچتا تھا وہ انسانوں کو کٹھا کرتا تھا وہ نفرتیں پھیلا کے ووٹ نہیں لیتا تھا وہ بھی بڑی چانس لیتا تھا وہ بھی اپنے خوف کو پہلے کابو کر کے بڑے جرت مندانہ فیصلے کرتا تھا وہ سیاستدان کے پر تنقید بھی ہوتی تھی اور کئی دفعہ عوام ایک طرف کھڑی ہے پبلک اپنین اور وہ دوسری طرف کھڑا ہوتا تھا لیکن بڑے کام یہ دوسرا سیاستدان کرتا تھا جو بڑی خواب دیکھتا تھا جس کی بڑی سوچ تھی وہ اپنے لیے نہیں آتا تھا وہ اپنے انسانوں کی بہتری کے لیے آتا تھا یہ دو طرح کے میں نے سیاستدان دیکھتا یہ جدر آج پاکستان اور ہندوستان کھڑا ہے ہمارے ستر سال سے ہم اسی طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں میں چلے آج آپ کیونکہ آج بھی آپ بھی آئے ہوئے تو میں اس کو بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہوں ہماری تعلقات بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے ہندوستان کہتا ہے پاکستان کی غلطی ہے میں ایک منیر نیازی کا شیر سے ڈسکرائب کر دیتا ہوں سیدو نے یہ سنا ہوا ہے کچھ شیر دے لوگ بھی ظالم سان کچھ سانوی مرندہ شوق بھی سی دونوں طرح غلطیاں ہوئیں لیکن جب ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک یہ جو زنجیر ماضی کی زنجیر نے ہمیں جب تک وہ توڑیں گے نہیں ہم اسی طرح فسے رہیں گے بلیم گیم چلتی رہے گی پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہے ماضی رہنے کے لیے نہیں ہے ماضی صرف آپ کو سبق سکھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے ہم ابھی تک جب بھی میں تعلقات اپنے دیکھیں ہم ہم ایک قدم آگے بڑھ کے دو قدم پیچھے چلے جاتے ہیں ہمارے میں ابھی تک یہ نہیں ہے یہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک دن یہ فیصلہ کریں کہ جو بھی ہوگا ہم نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہم نے اچھے ہمسائیوں کی طرح رہنا ہے اگر فرانس اور جرمنی جنہوں نے کتری جنگیں لڑی ہیں اور کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مارے اگر وہ آخر میں ایک ایسے ہمسائی کی طرح رہ سکتے ہیں جدھر ان کے پاس آج اوپن بورڈرز ہیں تجارت ہے ٹریڈ ہے آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ لڑنے کا کیونکہ ان کی کنیکشن بزنس کا سرمایہ کاری کا ایسا کنیکشن ہو گیا کہ وہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی اب تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جپان کبھی لڑیں گے لیکن کروڑ لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم یہ ماضی کی ماضی نے جو ہمیں روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے ہم یہ زنجیر توڑ دیں گے اور توڑ دی انہوں نے وقت یہ ہے پاکستان آج ادھر کھڑا ہے اور ہندوستان کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیا اپرچونٹیز دے ہیں اگر فرانس اور جرمنی ایک یونین بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں ہم نے تو اتنے ہیں ایک دوسرے کی ہم نے بھی ہم نے بھی ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں لیکن وہ قتل عام تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی جو ادھر ہوئی تھی میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا کانفرنسز پہ جاتا تھا مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی آپ ہندوستان پاکستان کے پولٹیشنز ڈیموکرائٹک لیڈرشپ ایک طرف ہے لیکن فوج دوستی نہیں ہونے دے گی میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں ہماری میں ٹرائی منسٹر ہماری پارٹی ہماری باقی پولٹیکل پارٹیز ہماری فوج ہمارے سارے ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں ہم آگے پڑھنا چاہتے ہم ایک وہ ایک سیولائز گلیشنشپ چاہتے ہمارا مسئلہ ایک کشمیر کا مجھے یہ بتائیں کہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے کونسا مسئلہ ہے جو انسان حل نہیں کر سکتا کیا ہم ایک مسئلہ اپنا حل نہیں کر سکتے صرف دو ارادے والی لیڈرشپ چاہیے بورڈر کے دونوں طرف جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی ایسی چیز نہیں جو حل نہیں ہو سکتی لیکن ایک ارادہ چاہیے اور ایک بڑا خواب چاہیے سوچیں کہ ایک دفعہ ہماری تجارت شروع ہو جائے ہماری ریلیشنشپ ٹھیک ہو جائے آپ اندازہ لگائیں کہ پوٹینشل کتنا ہے کیا ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ اور جس کی جس وجہ سے میں دوستی چاہتا ہوں میں ایک مضبوط ریلیشنشپ چاہتا ہوں ہندوستان سے اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ برے صغیر میں دنیا کی سب سے زیادہ غربت ہے اگر ہم نے غربت ختم کرنی ہے اور کم کرنی ہے سب سے تیزی سے وہ غربت کم ہوگی اگر ہمارے بورڈر کھل جاروں اور تجارت شروع ہو جائے چائنہ کی مثال لے لیں چائنہ کی مثال لیں کہ دنیا کی تاریخ پہ کبھی کسی ملک نے تیس سالوں میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نہیں نکالا جو چائنہ نے نکالا پچھلے تیس سالوں میں ان کی مثال تو دیکھیں کتنی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے ان کے بھی ڈیفرنسز ہیں اپنے ہمسائیوں سے لیکن ان کی لیڈرشپ اور بڑی دور اندیش دور سوچنے والی لیڈرشپ ہے اس نے سوچا کہ نہیں ہم پہلے اپنے ملک میں غربت ختم کریں گے اور انہوں نے وہ کام کیا جو میں پھر سے کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہمیں آج برے صغیر میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں غربت کی لکیر سے نیچے کتنے ہمارے لوگ ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی اسٹنٹڈ گروہت ہے جن کو کیونکہ خوراک بھی ملتی نہ ان کے ذہن بڑے ہوتے ہیں نہ ان کے قد پہ پہنچتے ہیں تو ہماری جو جنون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو تو سب سے پہلے سوچنا چاہیے اپنے غریب طبقے کا اور اگر وہ یہ سوچے گی وہ اس نتیجے پہ آ جائے گی کہ بہترین طریقہ برے صغیر میں غربت کم کرنے کا ہے کہ ہم آمن ہو ہماری تجارت پھلے ہم ایک دوسرے سے سیکھیں کئی چیزیں ہندوستان آگے نکل گیا ہے کئی چیزیں پاکستان ابھی ایکسیل کر رہے ہیں ہم دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں تو میں اس موقع کا پاعدہ اٹھاتے ہوئے یہ پھر سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا ہم دو قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے دوستی میں میں آج اب سب کو پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں خوشامدید کہتا ہوں اور مجھے پھر سے مجھے سب سے زیادہ آپ کی شکل کے اوپر دیکھ کے خوشی ہوئی کہ آپ وہی آپ کی شکل شکلوں پر خوشی ہے جو ایک مسلمان جب وہ مدینہ جاتا ہے تو ہماری شکلوں پر خوشی ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے آج اور میں پھر سے یہ آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے اس کو بہتر کریں گے یہ کوریڈور بنے گا اور کوریڈور میں جو دور کھڑے ہو کے لوگ دور بینوں سے دیکھتے تھے وہ خود یہاں دربار اس دربار پہ آکے رہ بھی سکتے ہیں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ساری فسیلٹیز آپ کو دیں گے میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار ہوں اور آپ کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں اور خاص طور پر نف جوج سندو آپ کو اور میں اچھا آخر میں ایک چیز میں جب میں نے جب دیکھا کہ سندو واپس گئے پچھلی باری تین مہیں پہلے جب یہ آئے تھے تو ان کو پر بڑی تنقید ہوئی مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ تنقید کیوں ہوئی ایک انسان ایک دوستی اور پیار کا پیغام لے کے آیا ہے وہ کون سا جنم کر رہا ہے اور وہ آگ ان مالک کے بیچ میں وہ دوستی کی بات کر رہا ہے جو دونوں ملک نیوکلیر آمڈ ہیں ہمارے پاس دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو جنگ تو ہوئی نہیں سکتی دو ملک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو وہ تو پاگل پان ہے جنگ کا سوچنا وہ تو بے فکر انسان ہے جو کبھی سوچے گا بھی کہ ایٹمی جنگ کو جیت سکتا ہے وہ تو سب ہر جائیں گے تو جب جنگ نہیں کرنی تو دوسرا راستہ دوستی کے لابہ کیا ہے تو کون سا جرم کیا تھا صدو نے یہاں کے اور ماشاءاللہ صدو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں نے کل سے دیکھ رہا ہوں یہاں آپ بشاہ کدھر آکے الیکشن لڑنے آپ یہاں پاکستان میں الیکشن جیت جائیں گے اور پنجاب میں خاص طور پر اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو میں نے دو قسم کے پولیٹیشن بتائے تھے ایک ہوتا ہے جو چانس لیتا ہے جو بڑی خواب دیکھتا ہے دوسرا وہ ڈر ڈر کے اپنا ووٹ بینک دیکھتا ہے دوسرا نفرتے پھلا کے ووٹ لیتا ہے اور ایک انسانوں کو جوڑ کے ووٹ لیتا ہے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں صدو کی انتظار کرنی پڑے کہ جب وہ وزیراعظم بنے گا تب دوستی ہوگی پاکستان اور اندوستان کی میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں ایسی لیڈرشپ آ جائے کہ پہلی ان میں یہ طاقت ہو دیکھیں لیڈرشپ کو طاقت چاہیے ایک ارادہ چاہیے اور میں انسان کی تاریخ انسان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جب ارادہ کر لیتی ہے لیڈرشپ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی اور ہم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے ہمارے بڑے اچھے ریلیشنسٹ پہنگے مجھے یہ لگتا ہے اور آپ کو بھی لگتا ہے آپ جب یہاں آئے ہیں جائیں لہور نکلیں سیالکورٹ جائیں آپ دیکھیں پبلک آپ سے کیسا پیار کرتی ہے آپ ابھی نکلے ہیں پبلک کے اندر کیوں صدو جی آپ گئے ہیں آپ کو دیکھا کس طرح پیار کیا پبلک نے یہ پبلک ہندوستان میں بھی میں جب ٹرکٹ نہیں کھیلی تھی ہندوستان میں مجھے بھی جب میں وہاں جاتا تھا تو جانے سے پہلے ٹرکٹ کھیلنے سے پہلے جب میں نہیں گیا تھا تو ہمیں بھی بڑا ہم ہم پارٹیشن کی پہلی جنریشن تھے تو بڑی نفرت تھیں تو جب میں وہاں ہندوستان گیا جس طرح پیار ملا جس طرح عزت ملی تو میں بھی حیران ہو گیا اور تب سے میں نے فیسوا کیا کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے دوستی ہونی چاہیے ہماری تو جو آپ آئیں گے آپ بھی جب شہر میں جائیں گے لوگوں سے ملیں گے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ ملک کے جو عوام ہیں وہ دوستی چاہتی ہے صرف لیڈرشپ کو ایک پیج پہ آنا ہوگا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی